میدان پر رومان چکتا اور دونوں کپتان ٹاکس کے لیے تیار ہیڈز کے لیے گئے ہیں اور یہ ڈیلز اوپنی فائی فور سری ٹو ون گو گیند بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر اوہ کیا گیم تھی اٹھا دیا ہے چھے رن کے لیے خوبصور اچھاڑ یہ گھٹنے پر آئے اور گیند کو کہا کہ آپ باؤنڈری پہ جائیے ایک ٹپ اور گیند باؤنڈری میں ہے کیا یہ تین باؤنڈریز ایک ساتھ لگا پائیں گے موسیقی ایسا لگتا ہے 3rd امپائر کے لئے جائیں گے گیند کی تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی اٹھا دیا میدان کے اوپر سے چارن کے لئے کیا گرما گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گیند پہ ہی چوکا جڑ دیا یہ کیا جا رہا ہے میں ہی بھائیہ گیند جا رہی ہے چھے رن کے لئے درشت دیرگھا میں جب بھی یہ دونوں کریس پر قدم رکھتے ہیں تو بول کی تو شامت آ جاتی ہے موسیقا موسیقا confirmed اور لگتا اب اسے روکنا سمبھا اور کو سمبھا کیا چوکے کے ساتھ یہ ایک مہنگا اور تھا بولر اپنے پردرشن سے خوش نہیں ہے گیند بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر شلانگ لگائی بچانے کے لیے لیکن یہ جوکہ رکنے والوں میں سے نہیں ہے رن بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں امدہ ٹائمنگ کیا یہ باؤنڈریز کی ہیٹریک ہوگی ایک فیلڈر بلکل تیار گیند کو پکڑنے کے لیے ایک اور چوکہ گیند باز نے اپنے سارے ہتیار آزمان لیے ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر رہا ان کو کچھ الگ کرنے کا پریاز نہیں کرنا چاہیے یہ ساجداری بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت مہتوپون ہے اس پیل میں اچھا ٹائمنیل بنانے میں کافی سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے بول آر کا نیراشہ جنک ٹردرشن گیم پلائن کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں اس بار گیند کے نیچے آئے اور لوف کر دیا چھے رن کے لیے اوور کی انتیم گیند پر لگتا ہے بولار کے لیے مہنگ آور ثابت ہو کالے بادل منڈر آ رہے ہیں یہاں چنتہ کا وشے بھی ہو سکتا ہے گیند بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر اچھلتی کھوٹتی چھلانگ لگاتی گیند گئی باؤنڈری کے بہاں چار رن ملیں گے بیٹسمنٹو اٹھا دیا ہے چھے رن کے لیے خوبصورت چار بڑیا بہت بڑیا زکر پر جمعے ان دونوں کی کافی اچھی ساجے داری کھشیت رکشک تھوڑے ہتاش بارش کی کچھ بوندیں بھی پڑ جائیں تو سب کے لیے مشکل اتپن کر دیتی ہیں صحیح سزا ملیں چھتے کے ساتھ اپنا عقشہ تک پورا کیا کمال ہے گیند کو بھیجائے ہوا کے راستے سے آف سائٹ باؤنڈری کے چار رن کے ساتھ ہی اوور سواپ تھوڑا بلے بازز اوور سے بہت خوش ہوں گے موسلا دھار بارش اور پلیئرز پویلین کی اور دور لگاتے ہوئے اندر دیوتا نے نیوتا بھیجائے کھلاڑیوں کو کہ وہ واپس آ جائیں اور کورز گراؤنڈ پر آ جائیں اس تھوڑی سی بارش نے پچ پر کوس کے دھبے ضرور بنا دیئے ہیں بولرز کو تھوڑا فائدہ مل سکتا ہے لیکن باؤنڈریز کرنے میں دکت آئے گی ڈرٹور دلوئچ سے بھی کوئی راہت نہیں ملی آج اس بار لگایا زوردار شورٹ پچ سے چپک کیوئی گین جا رہی ہے فیلڈر کی بہت اچھی تھوڑ سیدھا سٹمپس کی اوپر چیتے کی طرح بھاگے اور آسانی سے دو رن پورے کر لیے خل کے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بلکل آرام سے چاپک ساتھ انہوں نے پچاس رن کا اپنا پار کیا ایک بڑیا پاری فیلڈرز میدال میں جا رہے ہیں دو گرمہ گرم باؤنڈریز لگا تار کیا باؤنڈریز کی ہٹرک ہوگی سیدھا بلکل پر پاروڑا دیا ہے چھے رن کے لیے دونوں بلکلے باز اس پاری میں ایک دوسرے کو پورا سہیوگ دیتے ہوئے اور لگتا اب اسے روکنا سمبھا ایک سے اٹھتی ہوئی گیند کو جانے دیا بلکلے باز نے گیند باز کی بھاگناوں کو تھوڑی ٹھےس لگی گیند باز کا ایک خراب ہوور گیند بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر اس جناٹے دار شوٹ نے بھیجا گیند باز کو سندے آپ ایسی گیند کرتے رہیے اور چوکے کھاتے رہیے گیند کی پچھ پر آئے اور اوڑا دیا آن سائٹ کی طرح دو گرما گرم باؤنڈریز لگاتا کیا آپ باؤنڈریز کی ہٹ ٹھیک ہوگی سویپ کیا فورتی سے اس گیند کو جلدی لانا آسان نہیں ہوگا بوس دھوہ دار چھکتا مضبوط ہاتھوں کے دوارہ یہ پل شوٹ بولر کا مراشہ جنک پردرشن گیند پلین کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں اچھا لگتا ہے ان دونوں کو کریس کے چھوڑ پر دیکھتے ہوئے ہمیشہ بھرپور منورنجن دینے کے لیے تیار ہیں ایک اچھے شوٹ کا چائن کیا ڈرائیو کر دیا گیند کو آف سائٹ پر اس اوور میں جس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے سپن کا سمیں آکرمنڈ کے لیے آ رہے ہیں آف سپنر سپن کا سمیں آکرمنڈ کے لیے آ رہے ہیں آف سپنر فیلڈر بنے درشت درشت بنے فیلڈر یہ ان درشت دیرگھا میں چھے رن فیلڈر کو چیٹی ہوئی بول نکل گئی آکرمنڈ شوٹ لگاتے ہوئے بہت شاندار ڈیلیوری گین سیدھا اندر غزی اور بیل سے ٹکرائی اس بلے باز کی یادگار پاری سماپت ہوتی ہوئی اس کو بیسک ٹرکٹ کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلے ویس پوٹک شاٹ کیا چھتکا مارا ہے کیا گرمہ گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گیم پہ ہی چوکا جڑ دیا آگے بڑے اور اٹھا دیا کورز کی اوپر سے کچھ اور رن ملیں گے اس گیند کے ساتھ ہوئی ٹاٹا بائی بائی انتیم گیند پر لگا چوکا یہ لگایا بلے باز نے سندر سوی لگتا ہے بول باؤنڈری تک جائے گی اوچھا نہیں گئی چار رن لگتا ہے گیند میدان کے باہر جا رہی ہے ناسا کے راکٹ کے ساتھ گیند بھی چلیے انترکش میں چھے رن اور ملیں گے اور یہ بلے کے بیچوں بیچ میں سے شاٹ لگایا آن سائٹ پر جڑ دیا ویسپوٹ اک شاٹ اور انتیم اچھی فیلڈیل بہت اچھی تھروپ ہے کسی دہ سٹمز کے اوپر بولر کی وشواس بھری اپیل پر امپائر پر بھاویت نہیں اپیل کو نکار دیا ٹیزی سے دورن پورے کیے بلے باز نہیں مانو گیند باز کے چہرے سے ساری خوشی چھین لیو زبردست شاٹ سے بھڑپور ایک شاندار شتک اور یہ سلائس کر دیا چھے رن کے لیے جب بھی یہ دونوں کریس پر قدم رکھتے ہیں تو بول کی تو شامت آ جاتی ہے اس گیند کے ساتھ ہوئی ٹاٹا بائے بائے انتیم گیند پر لگا چوکا بلے باز اس اوور سے بہت خوش ہوں گے گیند بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پر صرف ایک ٹپ اور گیند باؤنڈری میں یہ کیا جا رہا ہے یو ایف او نہیں بھائیا گین جا رہی ہے چھے رن کے لیے درشت دیرگھا میں یہاں چھپکوں کی برسات ہو رہی ہے اس پاری کی بہترین بیٹنگ پچاس رنچی ساجے داری پوری اپنی بازووں میں دم رکھتے ہیں جب یہ ایسے بہترین پل اکھ اچھلتی کھوٹتی چھلانگ لگاتی گیند گئی باؤنڈری کے باہر چار رن ملیں گے بیکشمن کو اس پیل میں اچھا تال میل بنانے میں کافی سنگھرش کرنا فکر آئے امدہ ٹائمنگ کیا یہ باؤنڈریز کی ہیٹریک ہوگی ان کو کچھ الگ کرنے کا پریاز نہیں کرنا چاہیے یہ ساجے داری پیٹنگ ٹیم کے لیے بہت مہتر خون ہے گیند باز کی انتیم گیند کو ملا بلے کا ریٹرن گف چوکے کے ساتھ یہ ایک مہنگا اوور تھا بولر اپنے پر سپن کا سمیں آکرمٹ کے لیے آ رہے ہیں آف سپنر رن بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں بہت اچھا پریاز بیلڈر دوارا بڑیا تھرو آگے بڑے اور اٹھا دیا آن سائٹ کی طرف اس سے زیادہ عالی شام نہیں ہو سکتا اچھی شروعات تھی لیکن انت بھی جلدی کیچ آؤ ایک عجیب نرنے لیا ہے بیٹنگ کیپٹن نے پاری کے شروعات میں ہی ایک نوار آرڈر بیٹسمن کو اوپر کھلنے بھیجا ہے اس گیند پر سویپ کیا نزاکت سے اس پیل میں اپنی لائن اور لینڈ پر نیانتروں نہیں رکھ پا رہے ہیں کلائیو کا اچھا استعمال یہ ان کو بہت اوچی چڑھائی ہے میرے بھائی وکٹ کے لیے بے قرار اور یہاں فیلڈنگ میں کچھ پریبرتن لانگ آف اور لانگ آن کے بیچ میں سے اٹھا کر کھلائے کچھ اور آن کے لیے اپنے طاقت کا پردرشن کیا اس دھماکے دار شوٹ سے اٹھا دیا چارن کے لیے لگتا ہے گیند باس کو کچھ زندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پہ ہی چوکا تیسرے امپائر سے پوچھا گیا ہے کیونکہ اتنا قریبی نرنے اسی وقت نہیں لیا جا سکتا اوہ تیری لگتا ہے بلے کا کنارہ لگ گیا گیند باس نے وائٹ بول ڈال کے مانو مچھلی کو کانٹے میں فسا ہی لیا اب الٹرائیجی فیصلہ مکمل کرے گا سپائک دکھی اور کھیل سمات الٹرائیج نے شنکہ دور کی اس خوبصورت گیند پر بلے باس آؤٹ شروعاتی کامیابی میں فیلڈنگ یونٹ نے کافی مدد کی ایک عجیب نرنے لیا ہے بیٹنگ کیپٹن نے پاری کے شروعات میں ہی ایک لور آرڈر بیٹسمن کو اوپر کھیلنے بھیجا ہے اپنی شاری رکھتاکت کا کیا بہترین استعمال بڑیا قدموں کا استعمال یہاں چار رن دے کر جائے گی کیا گرما گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گین پہ ہی چوکا جڑ دیا گیجٹ بلے بازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ایک اور وکٹ گری گین سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں مانو کہہ رہے ہو آئیے آپ ہی کا انتظار تھا بلے باز نراشا پوروک واپس جاتے ہوئے اس کو اپنا بیسک گیم کھیلنا چاہیے اور اپنی وکٹ نہیں گوانی چاہیے ٹیکس بک کور ڈرائیو آہاں مزا آگیا دھزاپ کی فورتی اور تیز تھرون یہ ہے اندرکشی ایک آکشہ زبردست فیلڈنگ اور ساتھی ایک پاپیٹ تھرون سیر سٹنس کے پاس بانٹ دے رکھ دیا بلے باز کو کیاک سیدھا فیلڈر کے سرکشت ہاتھوں میں بالنگ سائٹ کی آکرامک شروعات چلتا کیا ڈک پر بلے باز کو ٹیلڈر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے لگتا ہے کیپٹن کا کوئی نیا پلی سپن کا سمیں آکرمنٹ کے لیے آ رہے ہیں اور یہ کیچ آؤٹ ویلڈ میں صحیح انمان کے ساتھ ان کے پاس سیٹل ہونے کے لیے سمائی نہیں تھا پہلی گین پر ہی آؤٹ ڈک نئے بلے باز آتے ہوئے ان کو ٹیم پلین کے مطابق کھیل کر پاری کو سنبھالنا ہوگا سویپ کی آفورتی سے اس گین کو کوئی نہیں روک سکتا ڈکیپٹ نے بیل جڑ آئی ایک آف نشواس بھری اپیل کیپٹ دوارا ٹیسرے امپائر کو ریفر کیا گیا ہے کیپر کا اچھا پریاست لیکن بلے باز سرکشت ڈکیپٹ ڈکیپٹ نیا بلے باز اب سمیہ ہے سکورنگ کی گتی کو بڑھانے کا آف سیٹ پر لگایا ایک امدہ ڈرائیل خوبصورت فالو تھروں کے ساتھ فیلڈر کی بہت اچھی تھرو سیدھا سٹمپس کے اوپر ٹیم کا خاتہ کھلا ایک رنگ کے ساتھ اس بار گینڈ کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رن کے لیے آور کی امتیگ گینڈ پر گینڈ بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر شریر کے اوپری بھاگ کو گھما کر لگایا ایک لا جواب سکویر کا بہت اچھا پریاست فیلڈر کے لگایا بڑھیا تھرو خزب کی ڈائیو لگائی فیلڈر نے لیکن افسوس آج کوئی چوکا یا رن بروپ نہیں رہے ہیں بڑھا ہی خوبصورت سکویر کاٹ قدموں پر صحیح استعمال کرتے ہوئے انہیں تیزی سے بھاگنا پڑے گا سرکشت رہنے کے لیے سیدھا لمبا کھلائے ڈاؤن ڈا گراؤنڈ چار رن کے لیے گین جا رہی ہے فیلڈنگ سائیڈ کی اور سے تھوڑی آکرامک شیلی کا پردرشن میٹ وکٹ فیلڈر کی اور ڈرائیڈ کیا لیکن کوئی رنگیں بیٹنگ ٹیم سپن کا سمئے آکرامن کے لیے آ رہے آف سپنر رن بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں گین فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیدھا واپس پھیکا اچھی شروعات تھی لیکن انت بھی جلدی کیچ آؤ ان کو اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر گیم کے انت کھلنا ہوگا سویپ کیا کوئی معافی نہیں گے انت باس کو بزاک نوٹ آؤٹ کا ہاں امپائر نے نتیجہ بلے باس کے پکش میں بلے باس کا خاتہ کھلا ہے اس سنگل کے ساتھ بڑیا کلائیوں کا استعمال بلے باس کے دوارہ موڑ دیا گیم کو لیکس ایڈ کی طرح اور کی انتیم گیم پر چار رن اور گیم گئی ہوای یادرہ پر بینہ ٹکٹ چھے رن اور ملیں گے یہاں چھککوں کی برسات ہو رہی ہے گیم باس کی اس ڈیلیوری نے بلے باس کو پیٹ کر دیا ہے دونوں بلے باسوں نے کیا فرپس اگار گیم فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیرا واپس پھیکا گیم باس کچھ نیا کرنے کا پریاس کرنا چاہتے امپائر نے چینج اور سائٹس کا اشارہ کیا بول کو باؤنڈر سے پہلے روکنے نہ سمت رہے پریاس بیکار گیا چار رن کے ساتھ ہی اوور سماپت ہوا بلے باس اس اوور سے سپن کا سمیں آکرمنڈ کے لیے آ رہے ہیں آف سپنر بلے باس کو جگہ ملی آف سائٹ کا فیلڈرز کے بیچ اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھوپ ہے کسی رسنمز کے اوپر کیا ہی اوور دو بکٹ بول کر کے بلے باس کو چکمہ دے پائیں گے پریاس کو پورا کریں گے گیند کی تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی اٹھا دیا میدان کے اوپر سے چارن کے لیے بلے باس پوری طرح سمجھ اس میں لگتا ہے گیند میدان کے باہر جا رہی ہے چکے کے ساتھ اپنا اپنے شدر پورا کیا کمال ہے کمال کی فیلڈنگ شرط یا باؤنڈری کو روکا اپنے آزی ہوئی ایک مہنگا آور جس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے ان دونوں نے اپنے ٹانگو کی گتی پس فیلڈر کی بہت اچھی تھرو سیدھا سٹمپس کے اوپر ایک اچھے شوٹ کا چین کیا درائیو کر دیا گیند کو اپسائیڈ پر گیند باز بلے باز کا ریدم توڑنا چاہتے سائیڈ چینج کے لیے جا رہے اٹھا کے کھیلا ہے سیدھا میدان کی طرف رگڑتے گھسکتے واپس آئے ہیں لیکن کیا پہنچ پائے ہیں زوردار اپیل امپائر پربھاوت نہیں کوئی وکٹ نہیں چیتے کی طرح بھاگے اور آسانی سے دو رنڈ پورے کر لیے اوہ یہ چوکا ہوگا اچھی ڈائی فیلڈر زوارہ لیکن باری کی نارا لگا اور گین جاری ہے باؤنڈر کی اور چار رنڈ کے لیے بلے باس کی بہترین پلیسمنٹ جگہ بنائی اور پلیس کر دیا بول کو آف سائیڈ کی طرح اس بار گین کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رنڈ کے لیے اوور کی انتیگ گین پر لگتا ہے بولر کے لیے بولنگ ٹیم میں سپن کے مہارتی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کیا یہ چکردھاری اپنی پھر کی گھوا پائے بڑیا بہت بڑیا ایک فیلڈر بلکل تیار گین کو پکڑنے کے لیے فیلڈر تھا زبردست پریاس لیکن چوکا روکنے میں ناکام رہے لگتا ہے بول باؤنڈری تک جائے گی اوہ چلی گئی چار رن اب اتصال دکھا باؤنڈریز بھی لگنی مشکل ہوں گی کیوں بھی شیش ترکشن پھیلا ہے یہ کیا جا رہا ہے یو اے فو نہیں بھائیا گین جا رہے ہیں چھے رن کے لیے درشک دیرگھا میں اس باہو بھلی کو روکنا نا ممکن چار رن اور ملیں گے اس بار لگایا زوردار شورت پیچھ سے چپکتی ہوئی گین جا رہی ہے پیٹ ڈیرڈ نے بولر کی طرف دیکھا جس کی بھرپائی کرنے کے لیے گین بازی ٹیم کو اچھی خاصی محنت اور دو وکٹ گین بھیکنے کا نیرنے لیا ہے دکٹہ کچھ آنک کپا چاہتے ہیں اس وکٹ پر یہ بھپولڈ کیا بلنے بازال گین باز ہی ٹرک پہ ہے گین بازال م bagus بازال موسیقی یہ کیا ہوای فار کیا یہ ان کو مہنگا پڑے گا اور یہ چار رن سندر شاڈ قدم آگے بڑھایا اور پہنچا دیا ہے گیند کو لیک سیڈ کی طرف پیڈ ڈیر نے بولر کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گیند پھیکی گیند باز نے سائیڈ جینج کرنے کا فیصلہ لیا ہے لگتا ہے کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں چکے کے ساتھ اپنا اٹھشے تک پورا کیا کمال ہے امپائر کو معلوم لے کیسے پہلا رن تیزی سے بھاگے اور دوسرا رن بھی پورا کیا جیسا کی کچھ کھیلوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ٹانگوں پر پرہار کرو یہی بات کرکٹ پر بھی لاغو ہوتی ہے ہوای فائر کیا ایک ٹپا اور چوکا کچھ سمیں زیادہ لے گیا اس فیلڈنگ پریورتن کے لیے اور گیند گئی چار رن کے لیے اس گیند پر سویپ کیا نزاکت سے اسے پتا ہے کہ ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے ازبود بازوں نے خوبصورت سوکھتے تھا بہت اچھا کھیلا بلے باز نے چھے رن کے لیے نزدی کی فیلڈرز پوری طرح چوکس لیکس سائیڈ ریجن کے طرف سکوائر کھیلا مگر پھوڑی رن نہیں بلے باز کا پاپ فیٹ ڈرائی بھیجیتہ ٹیم کا کیا پروگرشن رہا اس پرنام سے بے بہت خوش ہوں گے کابی لے باز میں مین اوڈ دو میچ پانے کے پربل داویدار موسیقی